ہم نے یہاں تیار کر لیا ہے گرمہ گرم اوڑپی سٹائل ٹماٹر کے رسم ٹماٹر کی رسم بہت زیادہ چٹ پٹی ہوتی ہے لیکن اس کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ خاص مسالہ تیار کیا ہے جو کی اوڑپی رسم مسالہ پاورڈر ہے ایک بار آپ یہ مسالہ تیار کرو گے یقین مانئے آپ کا جو ٹماٹر رسم ہے جو اوڑپی سٹائل میں نے تیار کیا ہے ایک دم یمی سا ہوگا بہت زیادہ تیسٹی ہوگا تو سب سے پہلے ہم تیار کرنے والے ہیں رسم کا پاورڈر تو بہت ہی تھوڑا سا تیل ڈالیں گے ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے تو آج کو میں نے یہاں پہ مدھیم اور تیز کے بیچ میں رکھ دیا ہے تو تیل یہاں پہ ہلکا سا گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ کھڑا دھنیا ساتھی ساتھ میں ایک ٹیبل سپون جھیرا اور ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے میتھی دانا تو آج کو اب میں نے دھیما کر دیا ہے اور دھیمی آج پہ ہمیں اسے بھوننا ہے بس ایک بات کا دھیان ڈکنا ہے کہ ہمیں اسے جلانا نہیں ہے ہمیں اسے تب تک بھوننا ہے جب تک جو دھنیا ہے ہلکا سا سنیری نہ ہو جائے یعنی کہ ہلکا سا براؤن نہ ہو جائے بہت ہی بڑیا خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے تو یہاں پہ جو اڑپی رسم مسالہ پاوڈر تیار کر رہے ہیں وہ سامبر مسالے سے تھوڑا سا الگ ہی ہوتا ہے قریباً ایک سے دیڑ میٹھ ہو چکے ہوں گے اور آج دھیما ہے اور ہمارا یہ جو مسالہ ہے ایک دم بھون کے تیار ہو چکا ہے اسے ہم نکال لیں گے پلیٹ میں تو گیس کو میں یہاں پہ بند کر دیتی ہوں تو دیکھیں میں نے جو تیل ہے نا بہت ہی زیادہ کم ڈالا تھا اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ تیل ہمیں کم ہی ڈالنا ہے اسے ہم رکھ دیں گے سائٹ میں اور پھر سے ہم بہت ہی تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور اب آنچ کو ہمیں یہاں پہ میڈیم رکھنا ہے اور یہ ہے اڑت ڈال جو کی ایک ٹی سپون ہے تو اڑت ڈال ہم ڈالنے والے ہیں اس میں اور اڑت ڈال کو ہمیں یہاں پہ بھوننا ہے ہمیں اسے تب تک بھوننا ہے جب تک یہ سنیری نہ ہو جائے تو دیکھیں اڑت ڈال جو ہے ہلکی سنیری ہونا شروع ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون رائی اور اچھے سمیں مکس کرنا ہے اسے یہ چھٹکنا شروع ہو چکی ہے تو گیس کو ہم یہاں پہ بند کر دیتے ہیں اور یہ دونوں چیزوں کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اب پھر سے ہم بہت ہی تھوڑا سا ہم نے ٹیل ڈالا ہے تو ہم نے یہاں پہ پانچ کھڑی مرچ لی ہے جو کی میں نے دو دو حصوں میں توڑ لیا ہے اور اگر یہ ہم ڈال دیں گے ساتھی ساتھ میں میں نے لیا ہے کڑے پتہ تو کڑی پتہ اچھا خاصا لینا ہے اسے ہمیں اچھے سیم مکس کرنا ہے اور یہاں پہ جو لال مرچ ہے اسے ہمیں تھوڑا سا اچھے سیم روست کر لینا ہے اگر کھڑے ہنگ نہیں ہے تو ہنگ پاورڈر ڈالیے لیکن جب آپ پیسو گئے مسالے کو تب ہنگ پاورڈر ڈالیے تو دیکھیں یہاں پر جو مرچی ہے ایتم بڑی طریقے سے روز ہو چکی ہے بھون چکی ہے تو گیس کمنی یہاں پر بند کر دیا ہے اور یہ ساری کے ساری چیز ہے اسے ہمیں نکال لینا ہے پلیٹ میں تو کھڑا مسالہ ہم نے یہاں پر بھون لیا ہے اس کا ہمیں تیار کرنا ہے پاورڈر تو یہ جو کھڑا مسالہ ہم نے تیار کیا ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اسے ہم ڈال دیں گے مکسر جار میں اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈال دیں گے ہم اس میں کشمیری لالوش پاورڈر اور اس کا ہمیں اگدم فائن پاورڈر تیار کر لینا ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پر اڑپی رسم مسالہ پاورڈر تیار کر لیا ہے اور اگدم فریش فریش ہے تو اس کی جو فلیور ہوگا بہت ہی زیادہ مزیتار ہوگا اسے آپ کانچ کی چھوٹی سی باٹر میں سٹوڑ کر کے رکھ لیجئے تو آپ دو تین بار اس کا استعمال کر سکتے ہو تو ہم نے یہاں پر یہ توور کی ڈال لی ہے اور یہ ایک چوتھائی کپ ہے اور اسے میں نے بہت ہی اچھے سے پانی میں دھو لیا ہے اگدم صاف کر لیا ہے تو یہ جو ایک چوتھائی کپ توور کی ڈال ہے وہ ہم ڈالیں گے کوکر کے اندر تو یہاں پر لیا ہے ٹماٹر اور جیسے کہ آپ ٹماٹر دیکھ رہو اگدم لال لال سے ہیں تو چار میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ہیں میں نے اور اسے لملے میں کٹ لیے آپ اسے گول گول بھی کٹ سکتے ہو اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو پانی میں نے یہاں پر دو تیہائی کپ ڈالا ہے اب ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا تیل تو تیل یہاں پر قریباً ایک ٹی سپون ڈالا ہے اگر آپ کے پاس ناریل کا تیل ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر ناریل کا تیل نہیں ہے تو آپ سنگدانے کا تیل بھی ڈال سکتے ہو لیکن ناریل کا تیل ہو تو سب سے بیسٹ ہے اب ڈالیں گے اس میں ہلدی جو ایک چوتھائی ٹی سپون ہے میں نے ہلدی ڈالی ہے اور اس میں ہم ڈالنے والے ہیں نمک تو جیسے کہ آپ دیکھ رہو نمک میں نے بہت ہی تھوڑا سا ڈالا ہے کیونکہ بات میں بھی ہم نمک ڈالیں گے اسے اس طرح سے میکس کر لینا ہے اب یہاں پہ ککر کو ہم بند کر دیں گے اور ہمیں اس کو دینا ہے تین سے چار سیٹی تو ہم نے یہاں پہ تین سیٹی دے دی ہے اور اس کا جو پریشر ہے وہ پوری طرح سے شانت ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ ککر کو کھول لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ جو ٹماٹر ہے اور یہ جو ڈال ہے ماش ہو چکی ہے لیکن پوری طریقے سے ایدم گھٹی نہیں ہے تو ہم اسے گھوٹنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جو ڈال ہے اسے ہم نکال لیں گے برطن میں تو میں نے یہاں پہ یہ لکڑی کی رائے گئی ہے تو اس طرح کی جو سٹیلگی ہوتے اس کے اب استعمال کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے کور بھی آپ یوز کر سکتے ہوں تو اب میں اسے اچھے سے گھوٹ کروں گی آپ چاہو تو ہینڈ گینڈر کی سائتہ سے بھی اسے اچھے سے اگر ماش کر سکتے ہوں تو دیکھیں ٹماٹر اور ٹور ڈال کو میں نے اچھے سے گھوٹ لیا ہے تو اسی طریقی کی کنسسٹنسی ہونی چھئے تو گیس کی اوپر میں نے یہ برطن کو رکھ دیا ہے تو اب یہ جو رسم ہے ہمیں تیار کرنا ہے اب یہ بہت جاتا گاڑا ہے تو گیس کو میں نے مدھیم بر رکھا ہے اب اس میں ہم ڈال لیں کے پانی ہمیں اسے پتلا کرنا ہے تو دیکھیں ایک دم پتلا سا ہو چکا ہے آپ چاہو تو اس سے بھی زیادہ اسے پتلا کر سکتا ہے ایک دم واٹری جیسا کرنا ہے اور آج کو اب ہم یہاں پر تیز کر دیتے ہیں تو کل ملاکے میں نے یہاں پر ساڑے پانچ کپ پانی ڈالا ہے تو پہلے ہم نے نمک جو ڈالا تھا بہت ہی کم تھا تو اپنے ٹیز کی حساب سے ہمیں تھوڑا نمک ڈالنا ہے اب ڈالنے والے ہیں اس میں ہاری میرچ تو دو تیکھی ہاری میرچ ہے اسے میں نے بیچ سے سلٹ کر لیا ہے اور دو دو حصوں میں کر لیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں اب ڈالنے والے ہیں اس میں ہم ڈالنے والے ہیں امری کا پانی تو ایک نیبو کے سائز سے تھوڑا سا بڑا سائز میں میں نے امری لے لی تھی اور گرم پانی میں پاریباً آدھا کپ میں نے امری کو بھگو کے رکھا تھا اور یہ جو امری کا ہے گودہ نکال دیا ہے تو یہ ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ اوڑپی رسل مسالہ پاورڈر جو تیار کیا ہے یہ ہم ڈالنے والے ہیں اس رسم میں اچھے سمیں سے مکس کرنا ہے اسے ہمیں تھوڑا اچھے سکھولانا ہے تو دیکھیں جیسے ہی گرم ہونا شروع ہوگا اس کا جو رنگ ہے اور گہرا ہونا شروع ہو جائے گا تو بہت ہی بڑیا سا دیکھ رہا ہے اور اب اس میں ہم ڈالنے والے ہیں ایک خاص چیز تو یہ فریش نائرل ہے اسے میں نے گریٹ کر لیا ہے اور اس کا جو براؤن حصہ ہوتا ہے وہ میں نے نہیں لیا ہے یہ پوری طرح سے آپسنل ہے لیکن اگر آپ فریش نائرل ڈالوگے تو اس کا جو تیسٹ ہے بہت ہی زیادہ ادم کھل کے آئے گا اور تھنڈیوں کی موسم میں ایک بہت ہی بڑیا سوپ بھی کہہ سکتے ہو اسے ایک سوپ کی طرح سے بھی اسے پی سکتے ہو آپ یا پھر آپ اسے رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو دونوں طریقے سے جیسے بھی آپ کھاؤ گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو ایک اُبال آنے تک ہمیں انتظار کرنا ہے تو بہت ہی جب جب خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اور ہمارا جو رسم ہے اس میں اُبال آنا بھی شروع ہو چکا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا تو میں نے موٹا موٹا دھنیا اچھے سے سے مکس کر لینا ہے تو رسم کو ہمیں ایک میٹھ تک اور ایسے ہی اُبال لہا ہے تیز آج میں اور جب تک یہ جو رسم ہے پک رہا ہے ہم تڑکے کی تیاری کر لیتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے تیل تو قریباً تین تیبل سپون تیل سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جیرہ جو کی ایک تی سپون ہے آدھا ٹی سپون رائی اچھے سے میکس کرنا ہے تو ہماری یہاں پہ رائی چٹکنے لگی ہے اب ڈال دیں گے اس کے اندر ہنگ پاورڈر جو کی ایک سو تھائی ٹی سپون ہے گیاس کو یہاں پہ بند کر دینا ہے اور ہمارے یہ جو تڑکا ہے تیار ہو چکا ہے تو اب ڈال دیتے ہیں اسے رسم ہمارے تو دیکھیں اڑپی سٹائل یہاں پہ رسم ہم نے تیار کر لی ہے اوپر سے ڈال دیتے ہیں دھنیا تو یہ گرما گرم ہم رسم نکال لیں گے کٹوری میں تھنڈیوں کے موسم میں ایک بار یہ گرما گرم اڑپی سٹائل ٹماٹر رسم ضرور بنائیے گا ہمم ٹماٹر رسم